تو آئیے اب ہم شیپ ٹول کے ساتھ موجود باقی سب ٹول کو بھی پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہے نائف ٹول نائف ٹول کا مطلب ہے کسی بھی آبجک کو کاٹنے کے لیے یا کسی بھی آبجک کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے ہم نائف ٹول کا استعمال کرتے ہیں فار ایزمپل میرے پاس یہاں پہ ایک ریکٹنگل موجود ہے یا میں ایک ریکٹنگل کو ڈرا کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس ریکٹنگل کو میں دو حصوں میں تقسیم کر دوں تو دو حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے نائف ٹول پہ کلک کریں گے جہاں تک آپ اس کو کاٹنا چاہتے ہیں کلک کریں اور یہاں سے ڈریک کر کے جس حصے کو آپ کاٹنا چاہتے ہیں وہاں پہ کلک کر کے پک ٹول کی مدد سے آپ اس کو وہاں سے ڈریک کر کے الہدہ کر سکتے ہیں تو اب آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ کسی بھی آپجیک کو آپ کیسے دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اب میں آتا ہوں یہاں پہ ایک ellipse tool کو ڈرا کرتا ہوں یعنی goal shape ڈرا کرتا ہوں یہ میں نے ایک goal shape کو ڈرا کیا اب میں اس کو یہاں پہ color دیتا ہوں تو color دینے کے بعد بھی میں اس کو knife tool کی مدد سے کاٹ سکتا ہوں knife tool پہ click کیا یہاں پہ click کیا اب اس کو کس shape میں آپ کاٹنا چاہتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی جہاں تک آپ اس کو کاٹنا چاہتے ہیں وہاں پہ آکے click کر دیں click کرنے کے بعد آپ اس کو pick tool کی مدد سے move کر کے الہدہ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو knife tool کی مدد سے design کاٹنا چاہتے ہیں design طریقے سے کاٹنا چاہتے ہیں تو knife tool پہ click کریں اور یہاں پہ click کرتے ہیں آپ اس کو mouse کی مدد سے یوں change کر سکتے ہیں جتنا آپ اس کو حرکت دیں گے mouse کو mouse کی shape کو change کرتے رہیں گے اتنا ہی اس میں تبدیلی آتی رہے گی آپ pick tool کی مدد سے اس کو الہدہ کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو دوسرا color دے تو آپ اس کو دوسرے color میں تبدیل کر سکتے ہیں دوسرے object کو آپ دوسرے color میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ knife tool کی مدد سے آپ کسی بھی object کو کسی بھی rectangle کو کسی بھی shape tool کو کسی بھی ellipse tool کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی